بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی محمد و علی آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لکھ سال میں دو بار ناران بلکل منفرد نظارہ دیتا ہے اور وادی ناران کا یہ نظارہ شاید ہی چند لوگ دیکھتے ہیں ایک مرتبہ نومبر کے مہینے میں جب یہاں سیزن کی پہلی برف باری ناران میں پڑتی ہے تو یہاں کے نظارے قابل ادید ہو جاتے ہیں اور دوسری مرتبہ اپریل میں جب کم و بیش پانچ ماہ بند رہنے کے بعد ناران دوبارہ کھلتا ہے ہر سال ناران اپریل کے آخر میں یا مئی کے شروع میں یا درمیان میں کھلتا تھا لیکن اس مرتبہ اپریل میں عید الفطر کی وجہ سے رمضان میں ہی کام شروع ہو گیا تھا اور تمام سیاہوں کے لیے خوشکبری یہ ہے کہ ناران عید پر کھلا ہوگا تو اس مرتبہ آپ اس خوبصورت وادی کے حسین نظاروں سے لطف اندوز ہو سکیں گے راستے کی صورتحال کچھ ایسے ہے کہ کغان شہر تک تو آپ آرام سے چلے جائیں گے اور اس کے بعد راستے میں برف ملنا شروع ہو جاتی ہے جسے سڑک سے ہٹا کر صاف کر دیا گیا ہے سائیڈوں پر آپ کو ضرور ملے گی جبکہ ناران پہنچنے تک راستے میں بڑے بڑے گلیشیز آتے ہیں ان گلیشیز کو کاٹ کر ہی راستہ بنایا جاتے ہیں اونچی اونچی ورف کی دیواروں کے درمیان میں سے ہی گزر کر آپ نے وہاں یہ ناران میں پہنچنا ہے یہی سب سے شاندار نرارہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں طرف پانی کو روکا ہے اور جس کے درمیان میں سے آپ گزر رہے ہو گئے اور اب بات کر لیتے ہیں یہاں کے موسم کی حال ہی میں ناران میں برف باری بھی ہوئی ہے اور عید کے بعد بھی اگلے ہفتے تک یہاں مزید برف باری کا امکان ہے آہستہ آہستہ ناران شہر میں یہ برف باری بارش میں تبدیل ہو جائے گی جبکہ بابو سرطاب تک تو جون میں بھی برف باری متوقع ہوتی ہے ابھی کے لیے صرف ناران ہی کھولا ہے اور آگے کا راستہ کھولنے کے لیے ابھی کام جاری ہے اسی طرح سیف الملوک جھیل بھی جمی ہوئی ہے اور چاروں طرف سے برف میں لٹی ہے عید پر جانے والے سیاہ اس مرتبہ جمی ہوئی جھیل کا منظر بھی دیکھ سکیں گے لیکن ابھی عید پر جانے والے سیاہ جھیل سیف الملوک پر جانے کے لیے پیدل ٹریکنگ کر کر ہی پہنچ سکتے ہیں اس کے علاوہ جیپ کا راستہ بھی نہیں کھولا زیادہ سے زیادہ پہلے گلیشئر تک جیپیں چلے جائیں گی اور باقی راستہ ٹریکنگ کر کے ہی کرنا ہوگا وادیہ کاغان کے اس سفر میں آپ واپس آتے آتے شغران ضرور جا سکتے ہیں یعنی ایک رات آپ ناران میں گزار سکتے ہیں اور ایک رات آپ شغران آ کر رہ سکتے ہیں شغران سے آگے سری پائی کے ٹریک پر بھی برف ہی برف ہوگی وہاں بھی پیدل کی ٹریکنگ ہی کی جا سکے گی اور جو لوگ بھی سری پائیہ تک جائیں گے وہ بلندی پر موجود ان سر سبز میدانوں کو برف سے ڈھکا ہوا دیکھیں گے جو یقینا منفرد اور خوبصورت نظارہ ہوگا